اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور حدیث کی روشنی میں اور کچھ جیو پولٹیکل ایونٹس کی روشنی میں ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ غزوت الہند کس سال میں ہوگی آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امام المہدی علیہ السلام ان کے ہاتھ پر بیعت کس سال میں ہوگی اس کے لیے ہم تین مختلف طریقے سے کلکلیشن کریں گے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں ان کے مطابق کیا کلکلیشن بنتی ہے دوسرا ہوگا جیو پولٹیکل ایونٹس اور تیسرا ایک تھرڈ سرپرائز کلکلیشن ہوگی جس کو ہم آپ کو بالکل اینڈ میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک دفعہ دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد وعالی آلہی وعاصحابہی وآہل بیتہی اجماعین آپ نے یہ ویڈیو بلکل اینڈ تک دیکھنی ہے اور اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو الگوریدمز کو یوٹیوب کو سسٹمز کو شو ہوتی ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور آپ کے صرف انڈز تک دیکھنے کی وجہ سے چاہے آپ اس کو شیئر کریں یا نہ کریں یہ ویڈیو آٹومیٹیکلی یوٹیوب زیادہ لوگوں کو دکھائے گا اور خود بخود آپ کا اس کار خیر میں حصہ ڈال جائے گا سب سے پہلے آتے ہیں حدیث شریف کی طرف یہ حدیث ہے ابو دعود شریف کی اور مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بیت المقدسی خراب یسرب و خراب یسرب خروج الملحم و خروج الملحماتی فتح قسطنطنیہ و فتح قسطنطنیہ خروج دجال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی خرابی بیت المقدس کی آبادی خرابی نہیں بیت المقدس یعنی یروشلم کی آبادی یسرب کی بربادی ہوگی اور یسرب کی بربادی یسرب کی خرابی بڑی جنگ کا آغاز ہوگا یعنی ملحمت القبرہ ملحمت العظمہ ورڈ وارڈ تری آپ اسے کہلیں اور بڑی جنگ کے بعد فتح قسطنطنیہ ہوگی یعنی کہ ٹرکی ریکن کر کریں گے مسلمان اور فتح قسطنطنیہ دجال کے نکلنے کے یعنی فتح قسطنطنیہ کے بعد جو ایونٹ آئے گا وہ ہوگا دجال کا نکلنے اب اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی تو ان کا معاملہ ایسے ہوگا کہ جب ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسری نشانیاں پہ در پہ ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے ایک تسبیح یا ہار اس کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو پیدر پہ اس کے موتی جو ہے نا وہ گرنے لگتے ہیں نیچے بلکل پیدر پہ ایک دوسرے کے فوراں بار اس طرح سے قیامت کی نشانیاں پہ ظاہر ہونے لگ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہم کلکولیشن جو ہے نا اس کا سکیل ہم نکال سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اپنی اور ساتھ والے انگلی کھڑی کر کے صحابہ کو دکھایا اور بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں یعنی بلکل ساتھ ساتھ ہیں حالانکہ دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو میرا اللہ آدھے دن کی مولت تو دے ہی دے گا صحابہ نے پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ سو سال یعنی کہ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور متعدد روایات سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ہمارے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے تو آدھے دن پانچ سو سال ہو گئے علامہ سیوتی نے یہ جو حدیث ہے آدھے دن والی اس سے یہ تشریح اس کی کی ہے کہ کیونکہ کچھ پہلی کچھ امتوں کو ایک دن کی مولت ملی ہے تو اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے مراد یہ ہے کہ آدھے دن کی مزید مولت یعنی کہ ایک دن اور آدھے دن اللہ رب العزت کے ہاں جو دن ہیں ان کے حساب سے اور ہمارے حساب سے کلکلیشن کی جائے اس زمین کے اوپر جو ہمارے دن اور سال گزرتے ہیں اس حساب سے اس امت کی عمر بنتی ہے پندرہ سو سال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں کہ جیسے یہ دو انگلیاں اپس میں جڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو سال کے سکیل کو بالکل ایسے جوڑ کر بتا رہے ہیں کہ جیسے بالکل جڑی ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو آئے ہوئے تقریباً سات لاکھ سال ہو چکے ہیں اب آپ اس چیز کو ایک ٹائم لائن کے اوپر لگائیں زیرو سے سٹارٹ کریں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور سات لاکھ سال آپ اینڈ میں لکھیں تو اب آپ نے اس کے اوپر پندرہ سو سال کا گیپ پن پوائنٹ کرنا ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل یعنی کہ سٹارٹنگ اور اینڈ بالکل ایسے سات جڑے ہوئے ہوں گے اس سات لاکھ سال کی ٹائم لائن کے اوپر یعنی کہ پندرہ سو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتائے کہ جیسے بالکل آپس میں جڑے ہوئے ہیں اب آ جائیں اس حدیث کے اوپر کہ یہ میں نے آپ کو یہ ٹائم لائن کیوں بتا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمران بیت المقدسی خراب و یسر کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی ہے بیت المقدس تو آباد ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے اس وقت بھی بیت المقدس یروشلم آباد تھا اس کے بعد بھی آباد رہا درمیان میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ یروشلم بالکل ویران ہو گیا وہاں سے آبادی ختم ہو گئی ہو اس عمران بیت المقدس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہود ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا وہ بے دخل کر دیئے گئے تھے بیت المقدس سے وہ وہاں پر واپس آ کر آباد ہو جائیں گے اس کو دوبارہ آباد اور یہ کب ہوا یہ آپ سب کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار سترہ دسمبر میں ڈالرڈ ٹرپ نے اوفیشلی یروشلم کو بیت المقدس کو جہاں پر مسجد اقصہ ہے اس کو اس کو اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کیا تھا بینگ اپ پاکستانی ہم اسرائیل کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو ہم اسرائیل کو ایک ملک ہی نہیں سمجھتے ہم اس کو سو کالڈ اسرائیل کہتے ہیں نام نہاد اسرائیل کہتے ہیں تو نام نہاد اسرائیل کا انہوں نے اوفیشلی جو جو یونیٹ سٹیٹس ہے اس نے اس کو اوفیشلی اس کا کیپٹل تسلیم کر لیا تھا یعنی یہ انٹرنیشنل ریکنیشن شروع ہو گئی تھی یروشلم کی ایز دا کیپٹل آف اسرائیل تو دسمبر دو ہزار سترہ وہ سال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران عبیت المقدس یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیشن گئی ہے یہ پوری ہو گئی ہے اب آ جائیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ سو سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ایسے دو انگلیاں جوڑ کے بتایا کہ یہ بلکل ساتھ ساتھ ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں پھر ایسے ظاہر ہوں گی کہ پیدر پہ ایک دوسرے کے پیچھے جیسے تسبیق کا اگر دھاگا ٹوٹ جائے یا نخار کا تو وہ فوراں سے اس کے موٹی ایک دوسرے کے پیچھے گرنے لگتے ہیں تو پھر آپ ایک موٹی کے بعد دوسرے موٹی کو گرنے کا کتنا گیاب دے سکتے ہیں دوہزار سترہ دسمبر میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور اب ہم دوہزار بائیس میں ہیں ٹھیک ہے تقریباً دوہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس اور بائیس تقریباً ساڑھے چار سال ہو چکے ہیں پانچ سال ہونے کو ہیں ابھی ہم نے مدینہ کی ویرانی نہیں دیکھی اس طرح سے نہیں دیکھی کہ جس طرح دوسری روایات میں آتا ہے کہ لوگ وہاں سوچیں گے یہاں پہ کبھی کوئی آباد بھی تھا لیکن اس کا ایک چھارٹ ورجن ہم دیکھ چکے ہیں کوویڈ کے دنوں میں اور ویڈیو کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ مدینہ یا وہاں پہ ان کو اس وقت میں ہونے کا موقع ملا یا جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں شروع کے کچھ دو تین سالوں میں ہم نے وہ والی ویرانی دیکھ لی ہے ارلی ورجن دیکھ لی ہے مدینہ کی ویرانی کا تو اس کا کمپلیٹ ورجن بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا جیو پولٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو اب آپ کو نظر آتا ہے کہ سعودی عربیہ اور آس پاس کے جو مسلمان عرب ممالک ہیں وہ آفیشلی اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے لگ گئے ہیں اس کے ساتھ تلوقات بڑھانے لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ مدینہ مرورہ میں اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ مدینہ مرورہ میں یہودی سازشیں ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے ان کو آنے جانے کا رستہ مل جائے گا اور انہیں اپنی شرارتیں اور سازشیں کرنے کا موقع مل جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم بہت زیادہ بھی اگر ٹائم ہو جائے دسمبر دوہزار سترہ سے تو یہ دس سال سے اوپر نہیں جائے گا معاملہ کہ جب مدینہ کی ویرانی کا معاملہ ہو جائے گا اور وہاں پر اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے حجاز مقدس میں مکہ اور مدینہ شریف میں فتنے اور فسادات شروع ہو جائیں گے اور یہ وہ معاملہ ہے یعنی عمران بیت المقدسی خراب و یسرب یعنی کہ مدینہ منورہ مکہ موظمہ حجاز مقدس میں معاملات کا خراب ہونا دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلیفہ کے بیٹوں خلیفہ کے وفات کے بعد خلیفہ کے بیٹوں میں تزاد ہوگا بادشاہ خلیفہ ملک جو بھی آپ کہلیں اس میں تزاد ہوگا اور پھر وہاں پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی یعنی اگر دس سال لے لیں خراب ہوئی اسرب تو دو ہزار ستائیس کے انڈ میں ڈیسمبر دو ہزار ستائیس یا دو ہزار اٹھائیس ارلی دو ہزار اٹھائیس تھوڑا سا آپ اس میں کشن رکھ لیں تو یہ وہ ٹائم بنتا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مکہ موظمہ میں خرابی ہوگی ہے اور جب خرابی ہوگی تو کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہے کہ اور مشرق کے جانب سے پھر کالے جھنڈے آئیں گے اور کیا ہوگا کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے فرماتے ہیں کیونکہ وہ مشرق کے جانب سے کالے جھنڈوں کے ساتھ جو فوج آئے گی وہ فوج ہوگی امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ کی فوج اور جب وہ ادھر آئیں گے تو ہمیں آگے معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے وہ تشریف لے کر جائیں گے مکہ موظمہ میں اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے پھر بھی ان کے ہاتھ پر زبردستی ان کو فورس کیا جائے گا ان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی لہٰذا دو ہزار ستائیس کے انڈ یا دو ہزار اٹھائیس کے بلکل انیشل میں ارلی ٹائم میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور آل موسٹ سرٹن ہو جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ان حدیث سے کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی یہ ایک کلکلیشن ہے اب ہم اس کو لیتے ہیں دوسری کلکلیشن سے جیو پولیٹیکل کانٹیکس بھی اس میں تھوڑا سا آ گیا مزید جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہم لے لیتے ہیں پاکستان کا اب ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا غزوہ تلہند والی ویڈیو میں کہ ہماری کلکلیشن کے مطابق غزوہ ہند جو ہے وہ دو ہزار اٹھائیس کے لگ بگ لڑی جائے گی تو وہ ہم نے کلکلیشن کیسے کی تھی یہاں پہ ہم تھوڑا سا پھر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے حضوان نال بن نال اس قدر مشابہ ہوں گے کہ جیسے چوتی کے دو پاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی بالکل میررڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیکن ان کا سائز شیپ ہر چیز سیم ہوتی ہے بنی اسرائیل چالیس سال تک سہرا میں دربتہ تھوکریں کھاتے رہے ان کو جہاد کا حکم ملا لیکن وہ جہاد نہ کر سکے انہوں نے جہاد کے جو معاملے پر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے اوپر وہ عمل نہ کر سکے لیکن چالیس سال کے بعد جب اگلی جنریشن آئی تو انہوں نے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے ان میں سے کچھ نے اس کو ایکسپٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنی طرف سے ایک سفہ سالار ایک بادشاہ مقرر فرمایا اور پھر اس کی قیادت میں انہوں نے جنگ کی اس میں سے بھی آدھے لوگ پیچھے رہے گئے لیکن باقی آدھوں نے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلطنت اور پراپر ایک سٹیٹ عطا فرمائی اسی کو آپ اپلائی کریں پاکستان کے اوپر کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو آج کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بعد مدینہ منورہ وہ واحد سٹیٹ تھی جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی کوئی بھی ایسی سٹیٹ کوئی بھی خلافت کوئی بھی حکومت کوئی بھی بادشاہت لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نہیں بنی مسلمانوں کی سٹیٹ ضرور رہی ہیں لیکن اسلامی ریاست کوئی بھی نہیں بنی کہ جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنی ہو لہٰذا یہ یہ سٹیٹ جو ہے یہ وہ ہے کہ جو ہمیں ہم سب کو پتا ہے کہ 14 اگرس 1947 کو مارز وجود میں آئی اب چالیس سال بنی اسرائیل کی ایکسپینشن تھی لیکن ان میں سے آدھے پیچھے رہ گئے تھے لیکن حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو مشرق کے لوگ ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے لڑائی کریں گے ایسے قتال کریں گے لا یقت الحکوم کہ وہ اس طرح کی جنگ کرنے والے ہوں گے کہ ان سے پہلے ایسے جنگ کرنے والے کوئی تھے ہی نہیں نہ کبھی ہوئے نہ کبھی ہوں گے اس طرح کے وہ جنگ جو ہوں گے اور ان کی عظمت کیسی ہوگی کہ حضرت ابو حریرہ نے بھی اس جنگ کے اندر غزوہند کے اندر شامل ہونے کی حسرت فرمائی ہے کہ اگر ابو حریرہ نے وہ موقع پایا تو وہ اپنا سارا نیا اور پرانا مال بیج کر اس جنگ میں شامل ہو جائے گا اس جنگ کے اندر شامل ہونے کی صحابہ نے بھی حسرت کی ہے خواہش کی ہے ان کو بھی اس چیز کی طلب تھی تو وہ جو افواج ہوں گی وہ بنی اسرائیل کی طرح آدھے پیچھے رہنے والے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل سے پورے کے پورے ادخلوف اس سلمی کافہ اللہ تعالیٰ کی پوری کی پوری اطاعت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی دین میں پورے داخل ہونے والے اور اللہ کے لیے لڑ بھیڑ جانے والے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک بیٹر سٹیٹ میں ہوں گے ایک تو بیٹر ہوں گے اس سینس میں کہ جس کو بنی اسرائیل نہیں پہنچ سکے تھے دوسرا یہ ہے کہ ان کا سکیل بہت زیادہ ہوگا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹ دی تھی چھوٹا سا ایریا دیا تھا اس وقت میں بعد میں وہ سکیل ایکسپینڈ ہوا حضر سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی سلطنت راؤن دا گلوپ بن گئی لیکن اس وقت میں جو امام مہدی کا ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ رائٹ اوے وہ ایک ایکسپینڈیڈ اوور دا گلوپ ایک اللہ تعالیٰ سلطنت اطاف فرمائے گا یعنی امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی تو اس کانٹیکسٹ میں آپ اس سکیل کو ڈبل کر دیں تو فورٹی یئرز ان کا تھا تو ہمارے کیس میں یہ میکسیموم ایٹی یئرز تک جا سکتا ہے تو نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سیون ایٹی یئرز بن جاتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سیون میں ایک ایک سپینڈڈ سٹیٹ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور امام مہدی کا ساتھ دینے والے بھی یہ لوگ ہوں گے جو کلمہ طیبہ کے نام پر مدینہ ثانی قائم ہوا لہٰذا یہ کلکولیشن بھی ہمیں لے کر آتی ہے آگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سیون یا رائٹ آفٹر وہی کلکولیشن دیسمبر ٹو تھاؤزن سیونٹین آ رہی ہے حدیث کے مطابق جو ہم نے کلکولیشن لگائی ہے جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں ہم نے جو آہ کلکولیشن لگائی ہے اس حساب سے آگست ٹو تھاؤزن سیونٹین میں ہم پہنچ رہے ہیں اور آویسلی بالکل پریسائز تو نہیں ہو سکتا آہ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈ ٹو تھاؤزن سیونٹین سے لے کر اینڈ ٹو تھاؤزن سیونٹین یا ارلی ٹو تھاؤزن ایٹین کے درمیان ہی کوئی ٹائم بنے گا جس میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی آہ کیونکہ یہاں سے اس وقت سے افواج نکلیں گی اور پوری دنیا کے اوپر امام المہدی کی حکومت قائم کریں گے دو باتیں اب ہم تھرڈ چیز پہ آ جاتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے آہ لیکن آہ اللہ اللہ ہم سب کو حق دکھائے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ اللہ سے دعا کریں کہ آہ یہ جو بات عویس بھائی کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں میں نے میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ میری لوجک اور اس پروف پہ مجھے فالو کریں اللہ معاف کرے آہ آپ سب سے میری ریکویسٹ اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو حق دکھائے جس کو لگتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہے آہ سو بسم اللہ آپ دعا کریں استخارہ کریں خصوصا کیونکہ وہ مسنون طریقہ ہے اس سے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کو حق کا رستہ دکھائے گا اور وہ بات کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے یہ جو ہمارے بھائی ہیں سید فیملی سے ہیں حسنی سید ہیں اور ان کا نام ہے محمد قاسم اور ان کے والد کا نام تھا عبدالکریم ان کے کانٹیکس میں میں یہ سمجھتا ہوں اور اچھا یہ کیلکولیشن نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے کہہ لیں کچھ سپیریچل گائیڈنس کہہ لیں یہ کیلکولیشن نہیں ہے مطلب اس چیز کے اوپر میں کافی زیادہ سرٹین ہوں کلکولیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اس چیز کے اوپر میں کافی زیادہ سرٹین ہوں اور it's not because of calculation یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک گائیڈنس سمجھ لیں جو نہ صرف مجھے ملی ہے بہت سارے لوگ ہیں ہنڈرز آف پیپل ہیں آپ کو کومنٹس میں بھی نظر آ جائیں گے وہ لوگ اور آپ کو مختلف سوشل میڈیا پر بھی نظر آ جائیں گے twitter پہ بھی کچھ دن پہلے top trend میں جا رہا تھا یہ چیز تو یہ چیز بالکل ایک clear ہوتی جا رہی ہے کہ یہ محمد قاسم جو ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں اور عبدالکریم ان کے والد کا نام تھا یہ future میں امام المادی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی شرعی تقاضے پورے نہیں ہوئے ورنہ we know for certain کہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا تو اب کیا ہے کہ ان کے حساب سے ہم third calculation کرتے ہیں وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں چالیس سال کے عمر میں اور اس کے بعد بارہ یا تیرہ سال مکی دور رہتا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ریاست عطا فرماتا ہے ریاست مدینہ اب آپ calculation لے دیکھ لیں اسی چیز کو آپ apply کریں امام المہدی کی اوپر بھی کہ امام المہدی کی struggle یا ان کی دعوت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے more or less دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بتایا کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ محمد بن عبدالکریم تو یہ محمد قاسم کے اوپر بھی apply ہوتا ہے ان کا first name محمد ہے والد کا نام عبدالکریم ہے تو محمد بن عبدالکریم جیسے محمد بن عبداللہ عبداللہ آتا ہے اس میں عبدالکریم آتا ہے الکریم بھی اللہ کا نام ہے محمد بن عبدالکریم ان کا بھی نام بنتا ہے تو اب کیونکہ دیکھیں نام کی اس قدر مشابیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت میری صورت پر نہیں ہوگی مہدی کی لیکن اخلاق میرے اخلاق پر ہوگا تو اس قدر مشابیت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے قائم کرنے کے لیے آئے تھے بدھ شکنی کے لیے آئے تھے تحید کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے اسی طرح امام المہدی کو بھی بھیجا جائے گا بدھ پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو قائم کرنے کے لیے تو امام المہدی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مشابہت اتا فرمائی ہے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لہٰذا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کلکولیشن کے لیے کہ امام المہدی کا بھی جو سٹرگل ہوگی اور جو ان کی دعوت ہوگی وہ بھی اسی طرح پھیلے گی یعنی چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کوئی اعلان کوئی اناؤنسمنٹ کوئی پبلک میں آنا یا لوگ ان کو پہچاننا شروع کر دیں گے اور اس کے بعد بارہ یا تیرہ سال ان کی وہ سٹرگل اور دعوت اور شرک کے خلاف ان کی دعوت شرک کو ختم کرنے کی کوشش یہ چلتی رہی گی اور باون یا تری پن سال کی عمر میں ان کے ہاتھ پر پروپر بیعت کر کے اللہ تعالیٰ ان کو سٹیٹ عطا فرمائے گا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا اور امام المہدی کے کیس میں یہ ہوگا کہ ایک ایک وار ہوگی اور پوری دنیا کے اوپر اسلام قائم ہوگا تو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو کیا بنتا ہے سال یعنی اب ہم کیونکہ ہم ہم نے پرسن پروپرلی ہم کنسیڈریشن میں لے کر آگئے ہیں تو ان کی عمر 1976 ان کی ڈیٹ آف برت ہے تو 1976 سے لے کر اگر آپ کلکولیشن نکالیں تو دو ہزار ستائیس اور اٹھائیس میں ان کی عمر بنتی ہے آہ آہ باون و تری پنسا ٹھیک ہے تو یہ کلکولیشن بھی ہمیں میڈ ٹو تھاؤزن آہ ٹوئنٹی سیون تک لے کر آگئے ہیں تو اب اس تین کانٹیکسٹ سے ہم نے دیکھ لیا اور یہ ہمیں کلکولیشن سرٹن ہوتی جاری ہے کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت دو ہزار ستائیس کے میڈ سے لے کر دو ہزار ارلی دو ہزار اٹھائیس تک یہ چھے مہینہ جو بنتے ہیں اس کے درمیان درمیان میں ہو جائے گی یہ میری کلکولیشن ہے میرا گیس ورک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق عطا فرمائے لیکن آہ سمجھنے کے بات اتنی ہے کہ جتنا بھی آپ اس کو سٹریچ کر لیں ہم بہت وقت قریب آگیا ہے اب یہ شرارتوں کا ٹائم نہیں ہے غفلت کا ٹائم نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے بچے بہن بھائی بس ٹک ٹاک بناتے رہیں آہ ڈانس میوزک آہ غفلت کی زندگی گزارتے رہیں میری میری روٹی میرا کپڑا میرا مکان میری گاڑی میری بیلڈنگ اسی میں لگے رہیں نہیں اب وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں بہت قریب وقت آگیا ہے یہ نہ ہو کہ جو بھی امام المہدی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہونے میں نے آپ نے تو بنانا نہیں میں لاکھ کہتا رہوں کہ فلان شخص ہو سکتا ہے بننا تو اسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بنانا ہے اسی طرح اور لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنی اپنی اپنین دیتے رہتے ہیں بننا تو اسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے لیکن یہ بات اگریڈ اپون ہے کہ امام المہدی کی بیعت کا وقت بہت قریب ہے ڈاکٹر سرار احمد کا کلپ نائنٹیز کا پڑا ہوا ہے کہ امام المہدی یقیناً پیدا ہو چکے ہیں اس کانٹیکس میں بھی امام المہدی مست بھی یعنی وہ اب اپنی عمر کو پہنچ چکے ہونے چاہیے کہ وہ ان کا ظہور ہو تو ساری چیزیں ہمیں ایک ہی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ امام المہدی کے ظہور کا ان کے ہاتھ پہ بیعت کا وقت یا تو ہو چکا ہے ظہور کا وقت یا بالکل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی حق ہے سچ ہے وہ اس کی پہچانت آف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے اور اہلِ باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے محفوظ رکھے اللہم ارین الحق حق ورزقنا تباعہ و ارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنا